شیر کوئی نہیں کہا منصب و جاہ کے لیے نظم کبھی نہیں لکھی میرے سپاہ کے لیے لکمے تر عزیز تر تھا بھی نہیں بھی تھا کے در کھل کر بھی بند ہی رہا سنجر و شاہ کے لیے کھل کر بھی بند ہی رہا سنجر و شاہ کے لیے اور حسن کے سارے زاویے پیشے نظر رہے مگر دل کو لہو کیا تو بس چشمیں سیاہ کے لیے درد رہین راز ہے درد سے ساز باز ہے راحت جان رقیب ہے تیرے تباہ کے لیے بوسے کنج لب نے کب کر دیا مجھ کو جان بلب آرزوے حیات اب ایک بناہ کے لیے لاہور میں منقید ہوئی حارس خلیق کے تازہ شیری مجموعے حیران سر بازار کی تقریب رونمائی سرد جنوری کی بارش بھری شام میں حارس خلیق نے اپنی نظمیں سنائیں وہ شہریں بے نہایت سے مفصل کمیوں کی ایک بستی تھی جہاں سب چنگڑوں چوروں چماروں نال بندوں خشت مزدوروں جنائی دائیوں اور کنجروں نے گھر بنائے تھے مسیحی بالمیکی اور مسلم ساتھ رہتے تھے سلامت ماشکی بستی میں پانی بیچتا تھا چنگڑوں اور کنجروں کے چھوکروں سے تنگ رہتا تھا جو پیسے مار لیتے تھے مسافر ہو کوئی تو ایک بھتل مفت تھی مانے کانا چودری منظور کے آبائی کھیتوں میں لگے برمے سے پانی لے کر آتا تھا جو بستی سے ذرا ہی فاصلے بڑھا اگر برمے کی بوکی ٹوٹ جاتی بل دیا کہ زنگ خردہ پمپ تک دھوپوں میں جانا کس قلر کھلتا مگر پانی میں روزی تھی سو پینڈا کاتنا پڑھا پرانے کتھئی پکے ہوئے چمڑے کی موٹی مشک تھی لیکن سلائی جا بجاو دھڑی ہوئی جس سے پانی رستہ رہتا تھا سبحان اللہ میراسی کا بڑا لڑکا جب اس کی نوبیہتا لادلی بیوی کو لے بھاگا تو وہ شب بھر بہت رویا مگر پھر یہ خیال آیا چلو اچھا ہوا ایک جی گھٹا اور ذمہ داری کم ہوئی سلامت ماشکی گرچہ مسیحی تھا مگر ایک ماشکی تھا کربلا والوں سے اس کو ایسی نسبت تھی محرم میں کبھی جب دوستوں میں بیٹھتا کہتا جو میں ہوتا تو بھر بھر مشک پانی لے کر آتا اور اگر برمے کی بوکی ٹوٹ جاتی پمپ تک جاتا ہوا بربادیوں کی چلپڑی تھی شہر کی وحشت مفصل بستیوں تک آگئی تھی بالمیکی اور مسیحی گھر جلائے جا رہے تھے دھائی مرلے کا سلامت ماشکی کا تنگ کوٹھا مشک بستر چارپائی ٹین کا صندوق برتن کچھی لکڑی کی سلیب اور دال چاول گھی شکر مرچیں نمک چائے کی پتی کل اساسا جلائے تھا پانی لینے چنگڑوں اور کنجروں کے چھوکرے دوڑے مگر ناکام واپس آئے سب کچھ جل چکا تھا چودری منظور کے آبائی کھیتوں میں لگے برمے کی بوکی گھس چکی تھی بلدیا کے پمپ پانی مشتاق صوفی عارف بکار اور بیگل جیسے لکھاریوں نے حیران سرے بازار پر بات کی جو حارس کی کومنٹری ہے جو ماجلہ ہے اس طبقے کی آپ نے بات کی جن لوگ کو ایک طرف کر دیا گیا ہے جن کی بات نہیں کی جاتی جیسے میں نے جو آج نظم پڑھی جو مسنگ پرسنز کے اوپر ہے ایسی چیز ایسی ڈائریکٹلی کہہ جانا اور اس کی خوبی بھی ہونا کہ آپ کہہ دیں پہنچا دیں اور سمجھا دیں یہ حارس کے ہاں ہے چونکہ ایک ذہنی اور فکری لگاؤ میرا بائیں بازو کی اور محنت کش تحریکوں کے ساتھ رہا ہے قومی تحریکوں کے ساتھ رہا ہے لسانی تحریکوں کے ساتھ رہا ہے عوامی تحریکوں کے ساتھ رہا ہے تو اس کا عکس تو ہوگا شاعری میں تو وہی آپ کو شاید نظر آتا ہے آرٹ جو ہے وہ ایک بہت سٹل طریقے سے پاور کو مقتدرہ کو طاقت غلبے اور اختیار کو سبورٹ کرتا ہے جو سیاسی جماعتوں کی سیاست ہے یا سیاسی تحریکوں کی اس کی بہت اہمیت ہے لیکن وہ براہ راست متصادم ہوتے ہیں یہ ان کی اقدار کو اور ان کو اندر سے یہ کھوکلا کر دیتا ہے تو اور وہ مسلسل آرٹ جو ہے آرٹ کی پولیٹکس جو ہے وہ پاور کو سبورٹ کرنے اور اسے انڈرمائن کرنے میں اس کا ایک بہت بنیادی رول ہوتا ہے خاص طور پر ایسے معاشروں میں جیسے ہمارا معاشرہ ہے خلا پیدا ہوا لاہور میں بیٹھ کے ختم ہوئی تو ہمیں سوچا کہ کوئی تو جگہ ہو جہاں سہل گفتگو ہو سکے آزادی سے آزادی بھی بڑی ضروری ہے جو کہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے تو حارس خلیق صاحب کی کتاب کی لانچ یہاں جو ہے ہمارے لیے باعث فخر ہے اس لیے کہ بہت جانے پہچانے نام بھی ہیں اور ہمارے دوست بھی ہیں پرانے میرے جیسا قدرن انپڑ آدمی میں اس کو پڑھنے کے بعد متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا زبان عام فہم ہے سمجھ میں آتی ہے حالانکہ جو ٹرڈیشن ہے ہماری اردو پویٹری کی اس کی بنیاد اس میں نظر آتی ہے لیکن اس سے آگے بھی گئے ہیں اور میرا خیال ہے ان کا جو زبان کا استعمال ہے وہ اسی نظریے سے ہے کہ لوگوں کو عام فہم سمجھ آسکے آتی صاحب جھلا کر دولے مجھے نوجوان تو بجید ہے کہ پیاز کو مزرکڑ نہیں اکھوں گا تب ایسے لیتی کا کیا کرے ہوئے آریس کی ہم دلتی اب ضروری کر کے لیے مدیر پڑھٹی فی تھی مجھے ایک طرف دلتا کے کہنے لگے دلتا زہین ہے ترہ دلتوں سے بہت اچھا کیا ہے میں نے کہا لیکن پیاز کو تو منع کرنے کے بعد کیوں کی مزرکڑ ہی باندھ رہا ہے آریس نے بے سانتا پر جانتی میں جواب دیا لیا رو چرا گھڑے لے سانتی چوچھا ہے مجھے اچھا کیا